ناظرین ملکی سیاست کا پارہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور ملکی معیشت اس سے زیادہ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہی ہے ایک طرف میرے کپتان کے شورہ ویان ترجمان فواد چودری کی گرفتاری نے سیاسی کھیل کو گرما دیا تو دوسری طرف ڈالر کی قیمت نے کل کی تاریخ میں ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور ایک دن میں ساڑھے اٹھائیس روپے مہنگا ہو گیا پہلے کہا جاتا تھا کہ ڈالر ڈار سے ڈرتا ہے لیکن جب میچ پڑا تو ہم نے دیکھا کہ معیشت کے اکھاڑے میں ڈالر نے ڈار کو نوک آؤٹ کر دیا ہے اس آگ ڈار نے آج ڈالر کے سامنے اپنی شکست کا اطراف کچھ یوں کیا میرا ایمان ہے پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے یہ ایک واحد ملک ہے جب کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا ایون سعودی نے بھی ایک کلمہ شریف کے نام پہ نہیں بنا تھا تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریئٹ کیا تو اس کی حفاظت اس کی ترقی اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے ناظرین میرے چھوٹے قائد چھوٹے قائد کے وزیر خزانہ نے اپنی ناکامی کو مذہبی ٹچ دیتے ہوئے ملک کی معاشی ترقی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈال دی اور خود بریوزمہ ہو گئے ڈالر کی قیمت دو سو ساٹھ سے زیادہ ہو چکی ہے اس سے پہلے اس ساگڈار ڈالر کی قیمت کے بارے میں کیسے کیسے بلندو بانگ دعوے کیا کرتے تھے سنیے ذرا ہم ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں چند لوگوں کے ہاتھوں اور چند سپیکولیٹرز کے ہاتھوں دو سو چالی سپیر ڈالر کی ویلیو نہیں ہے یہ سوڈ ناٹ بھی مور دن ون سیونٹی وان ایٹی میں نے سب کلک پوشننز کی ہوئی ہیں یہ ریل ویلیو دو سو سے نیچے ہے اور انشاءاللہ یہ دو سو سے نیچے آئے گا ناظرین آج کی تلق حقیقت یہ ہے کہ مفاقی حکومت محیشت کے میدان میں پٹ چکی ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور عوان کو میرے کپتان کا دور سستہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے ملکی معیشت پر بات کرتے ہوئے میرے کپتان نے آج کی پریس کانفرنس میں اپنے دورے حکومت کا موجودہ حکومت سے معازنہ پیش کیا میرے کپتان نے بتایا کہ اس وقت ذر مبادلہ کے ذخائر تین آشاریا چھ ارب ڈالر ہیں جو تحریک عدم اعتماد کے وقت سولہ آشاریا چار ارب ڈالر تھے یہ بھی حقیقت ہے کہ گزشتہ نو ماہ میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں پچٹ روپے سستہ ہو چکا ہے مہنگائی کی شرعہ جو میرے کپتان کے دور میں بارہ فیصد تھی اب تقریباً تین گناہ ہو کر پینتیس فیصد ہو چکی ہے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے کو ہے اور اس آگڈار ہار مانے بیٹھے ہیں ناظرین میرے کپتان نے اپنی نیوز کانفرنس میں جہاں معیشت کے اداد و شمار پیش کیے وہیں انہوں نے ایک نیا انکشاف بھی کیا کہ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن راصف زرداری نے میرے کپتان کو قتل کرنے کے لیے ایک دہشتگر تنظیم کو پیسے دے دیئے ہیں میرے کپتان نے کیا کہا سنیے گزر مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے چار لوگ تھے بند کو جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا اور میں نے بتا دیا اگلا انہوں نے پلان بی بنایا دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جائے اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے آسف زرداری اس کے پیچھے ہے ایک دہشتگر تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے سہولتکار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے تین طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ اگلی واردات کرنی ہے میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں ناظرین یہ وہ الزام ہیں جس کی حکومت کی طرف سے تردید اور انکوائری ہونی چاہیے میرے کپتان کے ان الزامات اور ملکی معیشت کی تباہی پر میرے آٹھ سوال ہیں سوال نمبر ایک عساق ڈار کہا کرتے تھے کہ ڈالر کی اصل قیمت دو سو روپے سے نیچے ہے اب ڈالر پونے تین سو روپے میں بھی نہیں مل رہا کیا یہ ان کی مکمل ناکامی نہیں ہے سوال نمبر دو عساق ڈار نے مذہبی تش دیتے میں کہا کہ پاکستان کی ترقی اللہ کی ذمہ ہے اگر یہ کام اللہ کی ذمہ ہے تو ڈار صاحب آپ کی ذمہ داری کیا ہے سوال نمبر تین کیا وفاقی حکومت یہ تسلیم کرے گی کہ ان کا ڈالر ڈار سے ڈرتا ہے والا نعرہ غلط ثابت ہو چکا ہے سوال نمبر چار سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے موجودہ وزیر خزانہ اساق ڈار کی معاشی پالسیوں پر جو تنقید کی ہے کیا وہ تنقید درست ہے اور کیا مفتا اسماعیل کو ہٹانے کا فیصلہ غلط تھا سوال نمبر پانچ ملک میں مہنگائی اروج پر ہے اور اشیاء صرف کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں عوام کی قوت خرید روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے اور حکومت سیاسی مخالفین کی گرفتانیاں کرنے میں مصروف ہے حکومت کی توجہ عوام کو ریلیف دینے کی طرف کب ہوگی سوال نمبر چھے الیکشن کمیشن نے سولہ مارس کو تیتیس نشستوں پر زنی الیکشن کرانے کا اعلان کیا ہے ان سب نشستوں پر میرے کمیشن نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے کیا ہماری معیشت اس الیکشن پر ہونے والے اخراجات برداشت کر پائے گی سوال نمبر سات میرے کمیشن نے آصف زرداری پر سنگین الزام آئیت کیا ہے کہ انہوں نے ایک دیشنگر تنظیم کو میرے کمیشن کے قتل کے لیے رقم ادا کر دی ہے کیا میرے کمیشن اس الزام کا ثبوت پیش کریں گے سوال نمبر آٹھ میرے کپتان نے آصف زرداری پر جو الزام لگایا ہے کیا حکومت اس الزام کی انکوائری کرائے گی